کے بعد عوام جو ہے نا ان کا حال وہ کرے گی جو سری لنکان عوام نے اپنے آہ اپنے لیڈرز کا کیا ہے نیوٹرل کی مداخلت اسیمبلی میں برداشت نہیں کریں گے آہ پنجاب گورنمنٹ نے آہ میں نے ایک ٹویٹ دیکھ ہے مریم نواز کا اور حمزہ شباز کا دے ہیو اکسپٹیڈ دے ڈیفیٹ عوام اس وقت جو ہے وہ بہت بڑی پاور ہے اور عوام اس وقت عمران خان کے ساتھ شانہ بشانہ کڑی ہے اسلام علیکم ناظرین واشنگٹن نائٹ شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان آسم صدیقی ناظرین آج ایک سپیشل شو لے کر آ رہے ہیں پاکستان کے اہم صوبے کا اہم انتخابی نتائج کے آنے کا سلسلہ شروع ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے جو ہے لوگوں کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ آخر پنجاب کی حکومت کے جو زمنی انتخابات میں تھے وہ اس کو پی ٹی آئی نے جو ہے وہ جیت کا وہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھا اور اب تک جو ہیں وہ وہ تقریبا میرا خیال ہے سترہ اٹھارہ سیٹو پر آہ جیت چکے ہیں لیکن یہ وہ نتائج ہیں جو کہ ابھی گورنمنٹ کی طرف سے نہیں دیے گئے ہیں لیکن آہ ہم ہمارے ساتھ جو ہیں واشنگٹن سے پی ٹی آئی کے ایک ایسے کارکون موجود ہیں آہ جو کہ میرا خیال ہے کہ کسی تعرف کے مطاب نہیں ہے آہ مصر چوختائی صاحب ان سے آج پوچھیں گے کہ آخر وہ کیا وجوہات تھی وہ آہ اتنا بڑا الیکشن تھا اور لوگ بڑے بڑے لوگوں کی جو ہے میں دیکھ رہا تھا کہ پاکستان کے ٹاپ اینکر جو تھے وہ ان کا تجزیہ بھی ناکام ہو گیا مزر صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ ہمارے پرگرام میں آنے کا تینکیو سو مچ آہ آسن صدیقی صاحب اور واشنگٹن نائٹ شو ما شاء اللہ آپ کمیونٹی کو محشہ کنیکشن میں رکھتے ہیں ریلی ریلی گریٹفول فر یور آہ انسائٹ اور آپ کے شو کی مقبولیت آہ اس بات کی گواہ ہے کہ آپ آہ ماشاء اللہ اچھے اچھے ٹاپکس جو ہیں ان پہ آہ ڈسکرشن رکھتے ہیں تو آہ بہت بہت شکریہ آپ کا ناظرین پہلا سوال جو ہے میرا یہ ہے مدر صاحب سے کہ الیکشن سے پہلے ایک شور تھا کہ نیوٹرل نیوٹرل ہو جائے تو شاید بہت کچھ اچھا ہوگا میرا بھی ہمیشہ سے یہی راہ ہے کہ نیوٹرل رہنا چاہیے سیاسی پارٹیز کو خود اپنے پرابلم سالو ہونے چاہیے اور عمران خان صاحب نے جس طریقے سے دو مہینے بعد جو ہے میرا خیال ہے ان کے حکومت جانے کے بعد نیوٹرل کو نیوٹرل کیا ہے میرا خیال ہے وہ آج کے انتخابی نتائج ہیں وہ ثابت کر رہے ہیں کہ انہوں نے واقعی نیوٹرل کو نیوٹرل کر دیا ہے مدر صاحب یہ بتائیں کہ آخر ایک کے بعد ایک اور دیکھنے میں یہ آیا کہ جو کہ ان کے مقصود حلقے تھے وہاں سے بھی پی ٹی آئی جو ہے غیر حتمی نتائج آئے ہیں اور اس میں وہ جیت چکی ہے کیا کہیں گے پی ٹی آئی کا ایسا یہ کون سا کارنامہ ہے جس سے لوگوں نے مسلم لیگ نون کو رد کر دیا ہے بہت سے ایلمٹ جو ہیں وہ اس سیلیکشن میں انہوں نے رول پلے کیا ہے لیکن سب سے بڑا ایلمٹ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو ایک نیریٹیو تھا جو منفیسٹو تھا اس پہ لوگوں نے اس پہ یقین کیا ہے اور اب لوگوں کو محسوس ہو گیا ہے کہ اگر پاکستان کو کوئی بچانے والا لیڈر ہے تو وہ ایک ہی لیڈر ہے وہ ہے عمران خان اور ان کی محنت دن رات کی محنت جو ہے وہ رنگ لائی ہے جیسا کہ آپ نے کہا ہے کہ بہت سے تجزیہ نگار جو ہیں ان کے انیلیسز جو ہیں اور اسیسمنٹ جو ہیں وہ ناکام ہوئی ہیں اور یہ کلین سویپ اس بات کی گوائی دیتی ہے کہ اگر اب بھی نیوٹرل جو ہے وہ نیوٹرل نہیں رہے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ عوام کی اوپنس اور عوام کا ایک منڈیٹ جو ہے کھڑا کرنا اس بات کا مرحون منت ہے کہ عوام اس وقت جو ہے وہ بہت بڑی پاور ہے اور عوام اس وقت عمران خان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے اور یہ جو وکٹری تھرو آؤٹ پنجاب لاہور میں آپ دیکھ لیں چار سیٹیں تھی چار میں سے تین سیٹوں پہ ہم نے برتری حاصل کی ہے نون لیگ کا گڑھ جو تھا لئیہ جنگ سائیوال وہاں پہ ہم نے اپنی کامیابی کے جھنڈے گاڑے ہیں لودرا میں کامیابی کے جھنڈے گاڑے ہیں بہاول پور میں کامیابی کے جھنڈے گاڑے ہیں تو میرے خیال میں دو یا تین سیٹیں نون لیگ نکال چکی ہے ایک لاہور سے اور ایک بہاول نگر سے ابھی ایک ڈسپیوٹ میں ہے تو یہ عوام نے عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے اور اب میرے خیال میں کہ نیوٹرل کو بھی اس فیصلے کی جو ہیں سیٹیاں اس فیصلے کی جو شور ہے وہ پہنچ چکا ہے تو مجھے امید ہے کہ آئندہ نیوٹرل نیوٹرل رہے گا اور عمران خان کی میند رنگ لائی ہے اچھا مزر صاحب یہ بتائیں کہ عمران خان نے جو ایک سلسلہ شروع کیا تھا اور ان کے جو کارکنان تھے پاکستان اور پاکستان سے باہر انہوں نے ایک بڑا زبردست طریقے سے ایک تحریک چلائی تھی کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ الیکشن ہوں فورن الیکشن ہوں اور اس کے بعد ایک ایسی حکومت لائی جائے جو کہ نیوٹرل جو ہیں وہ اپنا جو آپ نے دیکھا ستر سال سے جو ہے ان کا کہیں نہ کہیں انفلنس ضرور رہتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ اب جو فیڈل گورنمنٹ ہے وہ اور نیوٹرل جو ہیں وہ ایک پیج پہ رہیں گے یا جو اسپیشلی پنجاب گورنمنٹ جو ہے اس کو ریزائن دے دینا چاہیے اس الیکشن کے بعد بہت شکریہ بڑا امپارٹنٹ سوال ہے بات یہ ہے کہ پنجاب گورنمنٹ نے میں نے ایک ٹویٹ دیکھا ہے مریم نواز کا اور حمزہ شباز کا they have accepted the defeat and یہ ایک بہت بڑی خوش آئین بات ہے اور پروفیشنلزم کا ایک بنیادی ثبوت ہوتا ہے کہ when you lose you should accept the loss اور رہی بات پنجاب کی حکومت definitely ان کو ریزائن کر دینا چاہیے کیونکہ اس کے بعد clear ہو چکا ہے کہ عوام نے ان کو reject کر دیا ہے اور important حکومت نامنظور کر دی گئی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ کچھ دنوں میں نیا لائے عمل جو پی ٹی آئی عمران خان صاحب لائیں گے اس میں وہ ایک بہترین فیصلہ جو ہے کریں گے مجھے امید ہے کہ جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے وہ یہاں پہ پنجاب کی اسمینیوں کو dissolve کریں گے اور next مستقبل میں آگے جو نیا لائے عمل ہے اس پہ جائیں گے دوسری بات آپ نے کہی ہے کہ neutral کی تو neutral اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ clearly عوام has spoken عوام نے اپنا mandate دے دی ہے کہ don't mess with people of پاکستان we are very relevant اب یہ جو پہلی ستر اسی نوے کی دہائی والی عوام نہیں ہیں یہ نئی young generation جو پچھلے پچیس سال سے عمران خان انتظار کر رہا تھا وہ ایک نئی امید لے کے جوان ہوئی ہے اور ان کا ان کا جو mandate ہے وہ یہی ہے کہ ہم کسی کے غلام نہیں رہ سکتے we are not beggars beggars cannot be chooser اور عمران خان نے جو mandate تھا کہ ہم غلامی نہیں کریں گے ہمیں ازادی چاہیے یقین کریں میں نے جو کچھ image دیکھے ہیں شاید آپ نے بھی دیکھے ہوں ایک میں نے image دیکھا کہ ایک بیٹی ہے اس نے اپنی بڑی ماں کو جو اپائج ہے اس کو کندے پہ اٹھایا ہوا ہے وہ اس کو اٹھا کر polling station پہ لے کے جا رہی ہے اور wheelchairs میں لوگ جو ہیں وہ گھر سے نکلے ہیں انہوں نے vote دیا ہے ایک پاکستانی پنجاب کا جو تھا اس نے یہ انٹرویو دیا اس نے کہا کہ میری اللہ سے یہی دعا تھی کہ یا اللہ مجھے اگر موت بھی دینی ہے تو سیونٹین جولائی کے بعد دینا تاکہ میں یہ vote کاس کرسکوں تو نو ڈاؤٹ پی ٹی آئی اور عمران خان کی ان تھک محنت رات دن کی ان کی جو ورکرز تھی ٹائگرز کی ہارڈ شیپ اور ان کی محنت رنگ لائی ہے اور عوام کو انہوں نے بیدار کیا ہے کیونکہ پاکستان عوام کی عوام کو بیدار کرنا بھی ایک بہت بڑا انوکھا مرسلہ ہوتا ہے اور اس پہ عمران خان کامیاب ہوئے ہیں اور اور عوام کو جو مینڈیٹ انہوں نے دیا ہے اور عوام نے اس مینڈیٹ کو ایکسپٹ کیا ہے مزید صاحب یہ بتائیں کہ ہم ایک ایک چیز پر سب متفق ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ہے اسٹیبلشمنٹ کا رول ختم ہونا چاہیے اور حال یہ سپریم کورٹ کے ایک آرڈر کہ جی جو فوج ہے اس کو بزنس سے جو ہے وہ دور ہو جانا چاہیے بزنس نہیں کرنے چاہیے تو کیا تمام سیاسی پارٹیاں عمران خان نے ایک بہت اچھا سبق یقیناً سیکھا ہوگا کہ جس طریقے سے ان کی حکومت گئی ہے تو انہوں اس کے بعد جس طرح کہ ان کے بیانات آئے ہیں تو ہمیں لگا کہ انہوں نے ایک سبق سیکھا کہ اسٹیبلشمنٹ کو پارلیمان کے اندر مداخلت کی اجازت نہیں ہونی چاہیے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی تمام سیاست کو اس ایک پیچ پر آکے حکومت کرنی چاہیے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کی یا نیوٹرل کی مداخلت اسیمبلی میں برداشت نہیں کریں گے کیا سب کو اس پیچ پر اس ایک بات پر متحد نہیں ہو جانا چاہیے انکلوڈنگ پی ٹی آئی اور دوسری سیاسی جماعتیں دیکھیں آہ آسن بھائی بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول جو ہے نا پاکستان کی اندرونی معاملات میں شروع سے چلتا آ رہا ہے یہ سب کو پتا ہے اور یہ بات بھی میں کلیر واضح کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی آرمی جو ہے وہ ایک منتظم ادارہ ہے ہمارے جوان بڑے تلیر ہیں اور بہت سے جوانوں نے اپنی شہادت دے کر اس ملک کی آن اور شان کو برقرار رکھ ہے اور میں سلوٹ کرتا ہوں پاکستان کے ان فوجی جوانوں کو جنہوں نے دن رات میند کی اور بارڈر پہ اور ٹیررزم کے خلاف اپنی آہ شہادت جو ہے دے کر اپنی ماں کی عظمت کو بلند رکھا تو میں اس بات پہ آہ ترمنڈسلی گریٹ فل ہوں کیونکہ میں آہ نہیں ہم ہم ادھر جا ہی نہیں رہے ہم جی ہم تو باجوا صاحب کا رول دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے کس طریقے سے ایک رول ادا کیا اور وہ پوری دنیا نے دیکھا تو میں آپ سے صرف میری یہ کہ کیا ساری جماعتوں کو اس چیز پہ متحد نہیں ہو جانا چاہیے کہ جو پولٹیکل رول ہے ان کا وہ ختم ہو جانا چاہیے میں صرف پولٹیکل رول کی بات کرو بلکل میں دری آ رہا تھا لیکن میں ہی وہ سمجھتا تھا کہ وہ پوائنٹ بھی ایڈ کرنا ضروری ہے کہ ہم آہ آہ آرمی کے خلاف نہیں ہیں فوج کے خلاف نہیں ہیں بلکل آپ کی بات ہنڈر پرسن صحیح ہے پی ٹی آئی کو اب لیڈرشپ کے لے کر ساری پارٹیوں کو آہ متحد کرنا چاہیے اور اس اس جو یہ جو مدہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول ان کا اپنا ایک لیمٹڈ رول ہونا چاہیے جو ان کی ذمہ داریاں ہیں اور ان کو بزنس سے بھی سپریشن ہونی چاہیے بکاز انہوں نے بہت سے بزنس جو ہیں پاکستان میں ان کی آہ انڈر ونگز میں آئے ہوئے ہیں جو ان کو جس کو وہ چلا رہے ہیں اور مینج کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جب پاکستان آرمی کا ایک آفی سے ریٹائر ہو جاتا ہے پاکستان آرمی سے وہ ریٹائر ہو جائے تو ہی آز نو رائی ٹو ٹو ٹیک انادر سیویلین جاب وہ سیویلین جاب ہمارے کرنا ہے تو وہ وقت کے ساتھ ساتھ ہوں گی یکتم نہیں ہو سکتی دوسری بات آپ نے کہی ہے کہ کیا خان صاحب نے ایک لیسن لرن کیا ہے ایبسولوٹلی عمران خان صاحب نے عدم ادواد کے ورڈ کے بعد انہوں نے ریکنائز کیا کہ i have made mistakes and i have learned from him and i will continue to learn and i think it is now clear that خان صاحب understands the role and he has got more experience and now عوام کا جو mandate ہے وہ بھی very clear ہے کہ ہم نیوٹرل کے ساتھ جو ہے آہ نیوٹرل رہنا چاہتے ہیں اور ہم دنیا کے ساتھ بھی چاہے امریکہ ہو چاہے کوئی دوسرے ملک ہو چائنا ہو رسیہ ہو ہم کا سب کے ساتھ نیوٹرل اپنے نیبر کے ساتھ ایک اچھا رول اچھی relationship تو یہ بالکل صحیح بات ہے جو آپ نے کہی ہے کہ establishment کا رول limited ہونا چاہیے جو رول کرنا ہے کہ اس ملک کے border کی حفاظت کی جائے that's the role should بھی دیکھ لیں بالکل اب میں آپ سے آخری سوال پوچھوں گا آہ ناظرین آہ ایک چیز اور بتاتا چلیں پروگرام کے دوران مدھر چکتائی جو ہیں وہ آہ بڑے active carcon ہیں اور پاکستان کے اندر بھی ہم نے ان کی محبولیت دیکھی ہے پاکستان میں بھی یہ مختلف لوگوں سے آہ ملتے ہیں پی ٹی آئی کے آلہ آہ جو آہ عہدے پر فائز لوگ تھے جب ان کی حکومت تھی آج آہ یہاں واشنگٹن میں بھی موجود ہیں آہ سوال صرف اتنا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ بوٹ کو آہ ووٹ کو عزت دینے والے جب نعرے لگ رہے تھے تو ووٹ کو عزت دو کہ نعروں نے جو ہے وہ مسلم لیگ نون کو جو ہے اس کا قد لگتا تھا اونچا کر دیا لیکن جیسے ہی باپ اور بیٹے کو ایک گورنمنٹ آہ پاکستان کے اندر عوضہ وزیر آزم اور وزیر آلہ کا دیا گیا جو کہ اس پہ بھی کوشن مارک ہے تو وہ ووٹ کو عزت دینے والا اس دن کے بعد سے ہم نے ان کی تقریر میں نہیں کی سنا یہ ایک حقیقت ہے میں مدر شکتائی صاحب سے یہ پوچھوں گا کہ ایسا اگر کل وزیر آزم عمران خان دوبارہ مطلب عمران خان صاحب دوبارہ وزیر آزم پاکستان بن جاتے ہیں تو کیا وہ اس موقع پہ آپ کو لگتا ہے قائم رہیں گے کہ پاکستان کی فوج بہت زبردست ہے بہت آلہ ہے لیکن اس کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے پولٹیکل سسٹم کے اندر اپنا رول ادا کرے کیا پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان ان کو یہ بات بار بار جاد دلاتے رہیں گے کہ آپ جو ہے ایک جمہوری حکومت چلائیں نہ کہ جو کہ آپ لوگوں کا ایک بہت اچھا وہ ہے کہ ہم غلام بننا نہیں چاہتے تو آپ سمجھتے ہیں میں چاہوں گا یہ ریکارڈ پر بات آیا کہ کل کو اگر عمران خان کی گورنمنٹ آتی ہے تو اوورسیز پاکستان کے جو رینما ہیں جو کارکن ہیں وہ کس طرح سوچتے ہیں جی کیا کہیں گے جی میں آپ کی اس بات سے ہنڈر ٹین پسٹ اتفاق کرتا ہوں کہ جو اسٹیبلش کا رول ہے ایسٹیبلشمنٹ گاڈ کلیر میسیج اب اس میسیج پہ سٹیڈ فاسٹ رہنا آ پرائیمنٹ آ آ آ چیرمن نمران خان کا کے لیے ایک بہت بڑی ٹاسک ہے اور یہ منومنٹل ٹاسک ہے it is not going to be easy because دیکھیں پاکستان کی جو سیاست ہے ہے پچھلے سیمٹی سیون یر سے جو چل رہی ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ کی انوالمنٹ رہی ہے جس میں جوڈیشری بھی کمپرمائز ہوئی ہے جس میں بہت سے سیویلین ادارے جو وہ کمپرمائز ہوئے ہیں تو I think that era in my opinion that era is over people have gotten message because اس کے بعد عوام جو ہے نا ان کا حال وہ کرے گی جو سری لنکان عوام نے اپنے اپنے لیڈرز کا کیا ہے تو I believe کہ پاکستان کو آج جس دہائے پہ دہانے پہ یہ اسٹیبلشمنٹ یا پریویس گورنمنٹ لے کے آئی ہیں جہاں پاکستان is about to go bankrupt جس میں معیشت جو ہے وہ بہت بری طرح struggle کر رہی ہے جس میں ڈالر جو ہے بہت strong ہو گیا روپے کی value گر گئی ہے تو میں تمام جو پاکستانی ہیں جو under thirty thousand salary میں ہیں لوگ جو ہیں ان سے اتفاق کرتا ہوں کہ ان کے لیے گزارہ بہت مشکل ہے اور اس اس پہ لانے کے لیے کون لے کے آیا ہمیں یہ سارا جو ہمارا سسٹم ہے جو ایک بہت corrupt سسٹم بنا ہوا ہے ایک دوسرے کی give and take میں ہر ایک جو ہے آج تم کر لو کل ہم کر لیں دو سال تمہارے دو سال ہمارے تو یہ بالکل ختم ہونا چاہیے اور انشاءاللہ اس کی بنیاد جو ہے عوام نے آج کلیلی رکھ دیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ابھی بھی establishment کو یا دوسرے اداروں کو یہ message نہیں ملا تو انشاءاللہ اگلی بار جو ہے عوام ان کا حال سری لنکن لیڈرز کا جیسا حال کرے گی جیسا ان کا حال ہوا ہے تو بہت دیکھیں آپ نے بڑے اچھے اچھے سوال جو ہے نا بڑے selected سوال کی ہیں اور اب عوام بہت بڑی طاقت ہوتی ہے ہم امریکہ میں بیٹھتے ہیں تو یہاں پہ جب بھی election ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے آپ ہمیشہ cover کرتے ہیں election کو یہاں پہ بھی تو election میں وہ یہ کہتے ہیں کہ this is the most important election پچھلے میں تقریباً بیالی سال سے ہوں میں نے آلماست گیارہ election دیکھی ہیں presidential ہر election میں وہ کہتے ہیں this is the most important election تو پاکستان میں بھی every election is most important election اور میری پاکستانی عوام سے ایک گزارش ہے آپ بہت بڑی طاقت ہوں اور آپ اپنی طاقت کا استعمال کرو اس طاقت میں آپ کا ووٹ جو ہے نا وہ بہت بڑی طاقت ہے بہت بڑی پاور ہے آپ نے دکھا دیا ہے کلیلی دکھا دیا ہے کہ اگر آپ گھر سے باہر نکلیں گے ووٹ ڈالیں گے اور آپ کا منتخب candidate جو ہے وہ elected ہوگا انشاءاللہ اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ پاکستان ترقی کی تیرا گمزان ہوگا بلکل thank you so much آپ کا تو مدر صاحب میں چاہوں گا کہ آپ کو closing remarks دینا چاہیں تو اس کے بعد ہم آپ کا program جی thank you so much آسم بھائی میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جیت جو ہے نا کپتان کی صرف جیت نہیں ہے یہ جیت پورے پاکستان کی جیت ہے اور پنجابیوں نے یہ کلیلی دکھا دیا ہے کہ پنجاب ایک بہت بڑا important ظلہ ہے جو integral role play کرتا ہے اور یہ پاکستان کی جیت ہے یہ سندھی کی بلوچی کی مکرانی کی پنجابی کی اور پتھان کی ہر ایک کی جیت ہے پاکستان آپ کو میرا سلام پاکستانیوں زندہ باد بہت بہت شکریہ آپ کا اللہ پاکستان کو ہمیشہ پاہندہ سلامت رکھے اور آپ کو بھی اپنے زمان میں رکھے جی تینکیو بہت بہت شکریہ ناظرین اگلے پرگرام تک جو ہے آسم صدیقی کو اجازت دیجئے خدا موسیقی موسیقی